باوازِ بلانت ایک دفعہ محبت نہ سکتا دی ذاتوں پر دوشی پڑھو پڑھئے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ باوازے بلان کہہ دیو صلی اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یقین کرے علماء تشریف فرما ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی امتی اپنے نبی کی ذات پر درود بیٹھا ہے تو سرکار اپنے امتی کا درود بالمشافہ سنتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ جب عقیدہ ایسا ہو تو پھر اس طرح ڈھیلی نہیں محبت سے باوازے بلان گونج پڑھ جائے ملکے کہہ دیں سل اللہ علیہ وسلم و سلام علیہ وسلم ہاں ان کے انداز زمانے سے جدا ہو ہوتے ہیں ہن کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا 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 ہوتے ہیں اور شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں سلامی دی ہے کیونکہ ہم نے سرکار مدینہ کی غلامی کی ہے ہم نے سرکار مدینہ کی ہے ہم نے سرکار مدینہ کی غلامی کی ہے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو محبتنا سبحان اللہ اور شہر سماعت رفعیے کہ ساتھ ہے قبر میں حضرت ستی کوئی عمر ساتھ ہے قبر میں حضرت ستی کوئی عمر یہ ہیں وہ لوگ جو اہل وفا ہوتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو اہل وفا ہوتے ہیں کہ یار ابو بکر صدی کے ہیں یار ایسا یار غار تھی یار تھی کیا کہنے ہو جایا کند یا تھی لڑا دو دو جگدہ ایسے خزر صغار تھی کیا کہنے تے کرنا جانا وغار نسابیہ کا تیری عرض گزار تھی کیا کہنے اے ڈگ سبدا کھا کے بھی چپ بیٹھا اے تیری تاہ بیادہ رید کیا کہنے تیری تاہ بیادہ رید کیا کہنے اور ایک شہر اپنی محبت دنال پیش کر رہاں کہ حجرِ اسود نوک سے سوال کی تھا تیرا رنگ کیوں اے ناکا لائے او تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چم من والا ہے تے حجرِ اسود نے اکو جواب دیتا اے سارا جگ میرا مت والا ہے اے اسلم میں نو دنیا تا چم دی او میں نو چم گیا کملی والا ہے میں نو چم گیا کملی والا ہے میں نو چم گیا کملی والا ہے جس میں بار بار ٹکڑوں کا لفظ استعمال ہوئے گا اگر ہو سکے تو محبت ساتھ اس میں بھی شامل ہو جائے ہاں میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے جنے جنے گل پسند آئیے چونکہ سارے سرکار تھا صدقہ کھا رہے ہیں اس وزنے مل کے کہہ دیو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے او بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کھا رہا ہے یہ او بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے او بولو بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے کہ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کہ در سے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کہ در سے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے او بولو بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے ایک دفعہ گون پہجے مل کے کہہ دیو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے ارشاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے اور اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے پھر کہہ دیو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے اور ایک شیر شیر چونکہ عزیز بحای صاحب جو مضمول پیش کر رہے تھے اسی حوالے سے ایک شیر شکر کہ میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کی صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسن نکیسد کے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے تکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے او بولو بولو میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے محمد کے جولی میں رہتے ہیں